نحمده ونسلم ونسلم على رسول النبی الكریم وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کسیرا کسیرا توفیق علاوی اپنے مرشد پاک کی برکت سے اشارتی اس نششت میں فضائل ایمان کا درسل رہا ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور ایمان کو موت تک قبر تک اللہ سلامت بھی فرمائے ایمان کی حفاظت ایمان کی ترقی اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی باتوں کا ذکر چل رہا ہے آخری بات جو اس کی گئی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان پانچ وجہ سے بدبخت ہوا مردود ہوا اور آدم علیہ السلام پانچ وجہ سے خوشبخت ہوئے وہ پانچ باتیں جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا پہلی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے گناہ کا اخرار نہیں کیا بلکہ اپنے گناہ کا اخرار نہیں کیا بلکہ اپنے گناہ پر ڈٹ گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی افضلیت کا دعوے دار ہو گئے اور پھر دوسری خرابی یہ ہوئی کہ اس پر نادم بھی نہیں ہوا ایک تو ہے کہ چلو کبھی انسان سے گناہ ہو جائے لیکن بعد میں اس کو ندامت آ جائے بعد میں ندامت آ کر اللہ سے رجوع کر لے تو اللہ تو ہر وقت معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو بعد میں اسے ندامت بھی نہیں ہوئی اور تیسری خرابی یہ تھی کہ اپنے جرم پر اپنے نفس کو ملامت نہیں کی اپنے آپ کو برا نہیں کہا اور چوتھی خرابی یہ ہوئی کہ اس نے توبہ کا ارادہ ہی نہیں کیا ارادہ کرتا تو توبہ کی توفیق مل جاتی تو توبہ کا ارادہ ہی نہیں کیا اور پانچ بھی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اب حضرت آدم علیہ السلام غلطی تو ہو گئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں درخت ہے اس کے قریب نہ جانا اس کا پھل نہ کھانا لیکن بھول ہو گئی اس کا پھل کھا لیا اور جب وہ اس کا پھل کھایا تو چونکہ اللہ نے منع کیا تھا تو واقعات میں آتا ہے کہ جنت کا جو لباس زیبتن تھا وہ اتروا لیا گیا اور پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جنت کے جو درختوں کے پتے تھے ان پتوں سے اپنے بدن کو ڈھکتے تھے لیکن اپنی غلطی کا استہزار ہو گیا کہ اس کام سے اللہ نے منع کیا تھا تو یہ کام مجھ سے ہو گیا غلطی ہو گئی تو سب سے پہلے کیا کیا اپنی غلطی کا اللہ کے سامنے اخرار کر لیا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی پر نادم ہو گئے شرمندہ ہو گئے یہاں تک واقعات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو سو برس ایسے گزرے اس ندامت اور شرمندگی کی حالت میں سو برس گزرے کہ نگاہ کو نیچے سے اوپر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اتنی ندامت اتنی شرمندگی اتنی پشیمانی کہ یہ کیا ہو گیا جس کام سے اللہ نے منع کیا وہی کام ہو گیا تو نگاہ کو اوپر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور تیسرہ یہ کہ اپنے نفس کو ملامت کی کیونکہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے کسی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے اس کے اندر اس کی نفسانیت شامل ہوتی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے نفس کو برا کہنا چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں اور یہ نفس تو انسان کو بری بات ہو جاتا ہے یعنی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے بری بات کی طرف لے جاتا ہے اور اس بری بات میں اس نفس کو مزہ آتا ہے اس کو لذت آتی ہے اور نیک کام کرنے میں نیکی پر چلنے میں اس پر ایک قید اور پابندی آتی ہے تو یہ اس پابندی سے اس قید سے اپنے کو آزاد کرنا چاہتا ہے اس لئے انسان کو بری راستے پر لگا دیتا ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنے نفس کو ملامت کی اور عجیب انداز میں کہ اللہ سے رجوع ہو گئے رب بنا اے میرے رب بڑا پیارا جملہ ہے کہ جس کے اندر عبدیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے رب بنا اے میرے رب یعنی میں جو آپ سے رجوع کر رہا ہوں تو میری امیدوں کا مرکز محور سب کچھ آپ ہی تو ہیں مل جاؤ مابا آپ ہی تو ہیں رب آپ ہی تو ہیں تو رب کہہ کر اپنے اللہ پہ پکارے رب بنا اے میرے اللہ اور آگے کہاں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کرنا انسان کی صفت ہے اور جب انسان سے اس صفت کا اظہار ہو جائے غلطی کوئی کر بیٹھے تو پھر اس کی تعبیل نہیں کرنی چاہیے کہ جی ایسا تھا تو ایسا ہو گیا اور ایسا تھا تو ایسا ہو گیا اور فلاں کے کہنے سے میں نے یہ کر دیا فلاں کے کہنے سے یہ کر دیا نہیں انسان مجبور نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو اختیار اور ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے نہ نفس کے اندر یہ طاقت ہے نہ شیطان کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان سے کوئی گناہ کرا سکے ہاں شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور نفس بھی ایک خیال پیدا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے بس اب آگے جو کام ہے وہ انسان کے نفس کا ہوتا ہے کہ ایک وسوسہ ڈالا اس نے سوچنا شروع کیا اور سوچتے سوچتے اس برائی کی طرح مائل ہوتے ہوتے پھر اس کی لذت کو لیتے لیتے یا اس کو محسوس کرتے کرتے بلاخر یہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کا جو ابتدائی درجہ ہے وہ گناہ نہیں ہے وہ گناہ کا ابتدائی درجہ وسوسہ ہے ایک خیال ہے اور اُس وسوسے اور خیال پر کوئی پکڑ نہیں کوئی سزا نہیں نہ اُس وسوسے کے بارے میں خیامت کے دن سوال ہوگا کہ جی تُمہِ گناہ کے وسوسے کیوں آتے تھے نہ اِس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا سوال تو اس پر ہوگا کہ وسوسہ آیا تھا تو غیر اختیاری تھا لیکن تم نے اس غیر اختیاری چیز پر جس پر کوئی سزا نہیں تھی پکڑ نہیں تھی اس پر کوئی سوال نہیں تھا تو تم نے اس غیر اختیاری کو اختیاری بنا لیا اور تم اس گناہ کو اجتکاب کر بیٹھے اس پر پکڑ اور سزا ہوگی تو اس لیے گناہ کا جو ابتدائی درجہ ہے وہ ایک وسوسہ ایک خیال ہے اور اس وسوسے اور خیال پر کوئی پکڑ نہیں نہ وہ وسوسہ گناہ ہے تو پھر ڈرنا بھی نہیں چاہیے گبرانا بھی نہیں چاہیے ہاں اپنے نفس کی نگرانی ضرور کرنی چاہیے اور اپنے نفس کے میلانات کا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا نفس اس برائی کی طرف مائل تو نہیں ہے آخر اس کا میلان کس طرف ہے اور میلان بھی ہو سکتا ہے انسان فرشتہ تو نہیں ہے انسان بشر ہے تو اس کے اندر اس گناہ کی طرف میلان ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے اسے ایک خداداد اختیار دیا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے اب جب میلان اس کی طبیعت کے اندر ہے تو یہ اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے دل کو اپنے آپ کو میلانہ ہونے دے میلان تو ہوگا لیکن اسے میلانہ ہونے دے یعنی اس گناہ کا معاصیت کا ارتکاب نہ کرے اب یہاں پر اپنے اختیار کو استعمال کرے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نفس سے کہہ دے کہ میں جان چلی جائے گی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا کیوں؟ کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ وقتی ہے وقتی لذت ہے ایک دفعہ کسی کو دیکھ لیا لذت آگئی لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اس سے بڑھ کے تخاظہ ہے پھر دیکھا پھر اس سے بڑھ کے تخاظہ ہے تو گناہ کرنے کے بعد وہ تخاظے کم نہیں ہوتے وہ تخاظے بڑھتے ہیں وقتی طور پر تو نفس کہتا ہے کہ ایک دفعہ کر لے پھر تجھے سکون ہو جائے گا ارے گناہ کر کے بھی کبھی سکون ہوا ہے؟ گناہ کی مثال تو خارج کی ہے کہ جب تک نہیں کھجایا تو خارج تھمی ہوئی ہے اور اگر کھجا لیا تو کھجانے کے بعد پھر وہ کھجری بڑھتی رہتی ہے وہ گھڑتی نہیں ہے اسی طریقے سے جب تک اپنے نفس کو روکا ہوا ہے ہمت کر کے ارادہ کر کے اس گناہ کے تخاظے کی اس میلان کی مخالفت کر رہا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہے اور جہاں اس نے نفس کی شرائط کو پورا کیا اس تخاظے کو پورا کیا اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ اپنے آپ کو خود محروم کر لیا اللہ تو تیری مدد کرنے کو تیار تھا لیکن تو نفس و شیطان کی طرف چلا گیا اس کی بات کو مان لیا تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وسوسہ اور خیال ایک دفعہ نہیں ایک لاکھ دفعہ آئے نہ وہ گناہ ہے نہ اس کا کوئی سوال ہے نہ اس کی کوئی پکڑ ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے تو آدم علیہ السلام نے کس طرح رجوع کیا ربنا ظلمنا انفوسنا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر تو ہم گھاٹے والوں میں ہو جائیں گے پھر تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے اب یہ کس کا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرح رجوع کرے ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ ایک طرف اپنی غلطی کا اخرار کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت درگزر ایک طرف اس کا اظہار بھی ہے اخرار بھی ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں آپ ہی تو رحم کرنے والے ہیں اور اگر آپ نے معاف نہ کیا آپ نے رحم نہ فرمایا تو پھر مجھے اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر تمہیں گھاٹے والوں میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک استغفار ہے جو آدم علیہ السلام کا استغفار ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَإِنَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آدم علیہ السلام نے کیا اپنے نفس پر ملامت کی اور فوراں توبہ کر لی فوراں توبہ کر لی تو یہ توبہ کا کرنا یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے نا کہ جی ابھی توبہ کر لی پھر ٹوٹ جائے گی لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی دن میں ستر دفعہ بھی توبہ کرے اور ستر دفعہ توبہ ٹوٹ جائے توبہ ٹوٹتی رہے پھر کرتا رہے پھر ٹوٹتی رہے تو فرمایا کہ یہ گناہوں پر اسرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا یعنی ہر دفعہ لیکن شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو سچے دل کے ساتھ کرے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے کہے یا اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا سچے دل کے ساتھ اللہ سے کہہ دے اور اگر پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے تو جب اس نے توبہ کی تو پچھلا معاملہ تو صاف ہو گیا اب پچھلا کھاتا اس کا نہیں کھولا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ توبہ کرتا رہے اور اگر ایک دل میں ستر دفعہ اس نے توبہ کی اور ستر دفعہ توبہ کو توڑ دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گناہ پر اسرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا یعنی اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اسے گناہ سے ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ جن شرائط کے ساتھ توبہ مشروط ہے ان شرائط کے ساتھ جب یہ توبہ کرتا ہے کہ جس میں ندامت بھی ہو پشمانی بھی ہو اور جس میں گناہ کا ترک بھی ہو اور جس میں آئندہ گناہ سے بچنے کا عظم بھی ہو اور پھر جانی مالی حق اگر کسی کا ہے تو اس کا ادا کرنا ہو یا اس سے معاف کرانا ہو تو یہ توبہ کی چار شرائط ہے جب ان چار شرائط کے ساتھ اس نے توبہ کر لی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتائب من الزمبی کم اللہ زمبالا کہ یہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا تو اب اگر یہ ستر دفعہ بھی غلطی کر رہا ہے اور ستر دفعہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو آدم علیہ السلام نے کیا سکھایا اور اپنے عمل سے کیا بتایا فوراں اللہ سے معافی مانگی اللہ سے توبہ کر لی اور پانچ بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تو جیسے آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی رحمت کا یقین دلایا حالانکہ اللہ کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے پھر اسی وجہ سے کہ شیطان مایوس کرتا ہے شیطان بہکاتا ہے ارے اتنا بڑا گناہ کر لیا اللہ تمہیں معاف کیسے کرے گا تو اللہ نے قرآن میں اپنی رحمت کی امید دلائی لا تخنطو من رحمت اللہ اور اس سے پہلے کیا کہا قل یا عبادی اللذین اسربو علا انفسہم کہ میرے وہ بندے اپنے بندے فرما رہے ہیں میرے وہ بندے عبادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی باوجود گناہ کرنے کے گنہگار کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے کیا کریں لا تخنطو من رحمت اللہ یعنی میری رحمت سے مایوس نہ ہو بس میرے سے توبہ کر لیں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعَعَ ہرے میں تو ان کے کل گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید کبھی نہیں ہونا چاہیے چاہے انسان پر کتنے ہی مشکل سے مشکل حالات آ جائے یعنی ایک تو مشکل یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا یہ بھی مشکل ہے نا لیکن اس سے ہٹ کر بھی دنیا کے اندر انسان بہت سے مسائل میں گھر جاتا ہے بہت سے پریشانیوں میں گھر جاتا ہے چاروں طرف سے مشکلات اسے گھر لیتی ہیں اور کہیں سے نکلنے کا راستہ اسے نظر نہیں آتا کہ اس مشکل سے نجات ملے گی تو کس طرح سے ہر طرف سے مشکلات کھڑی نظر آتی ہیں اب ایسے میں کیا کرے ایسے میں دو کام کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اس حالت کے اندر بھی عین پریشانی کی حالت میں بھی اپنی امید کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے کہ اللہ ہی اس مشکل سے نکال سکتا ہے دل کے اندر یقین دل کے اندر سچائی کہ اس مشکل سے پریشانی سے اللہ کے سبہ کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا ہے دعا جو ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے کہ کبھی انسان مایوس ہو کر دعا کو نہ چھوڑے بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان کو شیطان اتنا مایوس کرتا ہے کہ تیری مشکل تو دور ہوگی نہیں تیری پریشانی تو دور ہوگی نہیں اور آگے سے مایوس کیا کرتا ہے کہ تیری دعا بھی خبول نہیں ہوگی ارے اس مردود سے کوئی پوچھے کہ تیری تو دعا قبول ہوگئی تھی تو ایک ایمان والا بندہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو نہیں سنے گا کہ این حالت غزب میں جب اسے مردود کیا جا رہا تھا اور اللہ سے محلت مانگ رہا تھا کہ جی قیامت تک کی مجھے محلت دے دو اور اللہ کو معلوم تھا اللہ سے کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یعنی کہیں سے ان کو نہیں چھوڑوں گا اور اس حالت میں بھی اللہ تعالی اسے محلت دے رہے ہیں لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو تو بہکائے گا میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرنوں گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو شیطان کی ساری کوشش اس پر ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ سے مایوس کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت سے اسے مایوس کیا جائے توبہ سے اسے دور کر دیا جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ تیری توبہ تو خبول ہونے والی نہیں ہے حالکہ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بابت توبہ کہ جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے یہ توبہ کا دروازہ اس سے زیادہ بڑا ہے اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے اور کب تک کھلا ہوا ہے کہ جب تک انسان پر سکرات کی کیفیت تاری نہیں ہوتی موت کی کیفیت موت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان دوسرے عالم کی کچھ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے مرنے سے پہلے اسے نظر آتا ہے محسوس ہو جاتا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں یا کچھ اور کیفیات ہیں اسے محسوس ہو جاتا ہے جب ان کیفیات کو وہ دیکھ لیتا ہے جو موت کی کیفیات ہیں کہ بس اب جانے کا وقت آ گیا اب اگر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا فعول نہیں ہوتی اور دوسرے نمبر پر حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مغرب سے سورج نکلے گا اور مغرب میں غروب ہوگا بس اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایک ہی تو در ہے اس کے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے اس در کو چھوڑ کر جائے کہاں ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ رات کو اڑتے تھے تحجد کے لئے تحجد نماز دعا مناجات لیکن آواز آتی تھی آواز یہ آتی تھی کہ کچھ بھی کر تو مردود ہے تیرا کوئی عمل ہمیں پسند نہیں تیرا کوئی عمل ہمیں قبول لئی ایک مرتبہ رات کو بیدار ہوئے تو ان کا مرید خدمت کرنے والا تھا وہ بھی خدمت کر رہا تھا جب آواز آئی تو مرید نے بھی سن لی کہ شیخ کو تو ایسی آواز آئی جب اگلہ دن ہوا تو شیخ پھر اڑ گئے تو اس نے کہا کہ حضرت جب وہاں سے یہ آواز آتی ہے کہ قبول لئی ہے تو پھر آپ کیوں مشکت برداشت کرتے ہیں آپ بھی پڑھ کے سو جائیں کیوں مشکت میں پڑھتے ہیں کہہ لگا کہ بیٹا تو نے بھی سن لی آواز کہا کہ جیہاں تو میں نے سنی ہے جب ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہا کہ میں تو اتنے برس سے یہ آواز سن رہا ہوں دس برس سے یا بیس برس سے میں یہ آواز سن رہا ہوں لیکن ایک بات مجھے بتا کہ اس در کے سوا کوئی اور در ہے جو میں چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں جب ایک ہی در ہے تو پھر اس در کو چھوڑ کر میں جاؤں کہاں وہ قبول کریں یا نہ کریں لیکن میں تو اس در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا بس غیب سے آواز آئی قبولست گرچے ہنر نیست کہ اس وجہ سے قبول ہے کہ ہمارے سوا تمہاری نظر کسی اور پر نہیں ہے تمہاری امید ہم سے وابستہ ہے قبولست گرچے ہنر نیست چاہے تمہارے اندر کوئی ہنر نہیں ہے یا تمہارے عمل کے اندر کوئی کمال نہیں ہے لیکن اس وجہ سے قبول کیے لیتے ہیں کہ تمہاری امید ہم سے وابستہ ہے تو اللہ بندے کی امید کو کبھی نہیں توڑتا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس رہی ہونا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاخبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتینا فی الدنيا حسنا وفی الاخیرہ حسنا بخنا عذاب النار ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الفاسرین رب تخبل طوبتنا واغسل حوبتنا وآجیب دعوتنا وصدد السنتنا واہد قلوبنا وصلل سخیمت صدورنا اللہم ارزخنا حباکا وحب حبیبیکا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزخنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا رحم الرحیمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہماری خطایاں سے درگزر فرمائے یا اللہ اپنی محبت معارفت اتا فرمائے اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرمائے اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق اتا فرمائے یا اللہ ہمیں اپنی خطا کا اقرار کرنے والا بنا دلوں میں یا اللہ ندامت اور بشیمانی بھی عطا فرما یا اللہ اپنی جانب ہمیں رجوع ہونے والا بنا پکی سچی یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ نا امیدی سے مایوسی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو خطا فرما اپنی ذاتِ عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر خسمی ترقیات عطا فرما اس ذکرِ حبیب کی کامل برکات یا اللہ نصیب فرما ذکرِ حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنے نبی کی تعلیمات پر چلنے والا بنا آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ صحابہ کی خلافہ راشدین کی اہلِ بیعت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان کے نقشِ قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ختمِ نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموسِ رسالت کا ناموسِ صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا یا اللہ اس ذکرِ حبیب کی برکت سے اس کا رونا کی بڑھتی پھیلتی وابا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ملک میں یا اللہ گھروں میں اسپطالوں میں سب کو سہتے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما سب کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ شفا کو نازل فرما وابا سے نجات عطا فرما سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناوں کو یا اللہ زغیب پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مسیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موزی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علمے عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابوابِ رزقی یا اللہ کو شادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا فرما اپنی ذاتِ عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا ہر قسم کی دہشتگردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا کرما یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوانہ فرما مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ سب کے لئے آسانی عطا فرما اپنی مدد کو نسرت کو یا اللہ شامل حال فرما یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما سب کی کفالت بھی فرما ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما نعمتوں کی فرامانی عطا فرما گھروں کے محول کو یا اللہ جدد نشان بنا آپس میں محبتِ انفتِ پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لئے صدقہِ جاریہ بنا والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا ہمیشہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا ربنا تقبل منا انکہ انت السمیح العلیم وطب علینا انکہ انت التواب الرحیم وجز اللہ انہ محمدًا صل اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو وصل اللہ تعالی وسلم على النبی الكریم آمین آمین